بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم علامہ اقبال اوپن انیورسٹی کے اسٹوڈیوز میں استاذی المحترم پروفیسر ڈاکٹر خلید الرحمن صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں علامہ اقبال اوپن انیورسٹی آج جس مقام پر ہے اس میں بہت سارے لوگوں کی کاوشیں اور محنت شامل ہے آج ہم خوش نصیب ہیں کہ پروفیسر ڈاکٹر خلید الرحمن صاحب جو اس انیورسٹی کے بانیوں میں سے ہیں ابتدائی کورسز سٹارٹ کرنے والوں میں سے ہیں اور آج بھی ہمارے ہاں اس انیورسٹی میں شعبہ عربی کے صدر شعبہ ہیں میں ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب ذرا بتائیے کہ کس طرح یہ انیورسٹی شروع ہوئی اور آپ کا اس سے کس طرح سے پہلا تعرف ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم اکرہ بسم ربک اللہ خلق صدق اللہ العظیم عزیز محترم جناب عبدالباسد مجاہد صاحب میرے لئے آج نہائیت ہی پر مسررت لمحات ہیں کہ میں علام اکبال اپنیورسٹی کی تاریخ جو مرتب ہو رہی ہے جس میں آپ ماشاءاللہ اس ٹیم کے مجاہد رکن ہیں اور کاوش کر رہے ہیں مجاہد صاحب میں نے یہ یونیورسٹی اس وقت جائن کی جبکہ یہ ابتدائی مراحل میں تھی سر اس یونیورسٹی کا خواب جناب عبدالفقار علی بھٹو صاحب نے دیکھا اور انیس سو چوہتر میں یہ پارلیمنٹ کے تحت متفقہ طور پر محرز وجود میں آئی سر اس کا ایکٹ پاس ہوا اور دنیا کی پہلی یونیورسٹی اس نے اتفاق کہیے کہ مغرب سے آئی یوکے اوپن یونیورسٹی جیسے کہ آپ جانتے ہیں سر انہوں نے ماس ایڈوکیشن کے لیے یہ یونیورسٹی کائنٹ کی اسی فکر کو لے کر اس وقت کی وزارت تعلیم اور اس وقت کے وزیر آزم نے اس کو اپنایا تاکہ ہم اپنے بچوں کو اپنے جوانوں کو اپنے ان خواتین و حضرات کو جو تعلیم حاصل نہیں کر سکے لیکن تعلیم حاصل کرنے کی خواہش رکھتے ہیں ان تک ہم پہنچیں چنانچہ اس آئیڈیا کو لے کر یہ یونیورسٹی مارد وجود میں آئی اور اس کا نام پیپلز اوپن یونیورسٹی رکھا گیا سر تو اس طرح میں نے چھے جون انیس سو ستتر میں اس یونیورسٹی کو جائن کیا اس وقت میں اسسٹرم پروفیسر تھا اور چونکہ مجھ سے سینئر کوئی نہیں تھا اس لیے ڈاکٹر زمان صاحب نے ایکٹنگ چارج بھی میرے حوالے کر دیا سر ایک چھوٹی سی یونیورسٹی تھی ایک فیمری کی طرح ہم رہتے تھے اور ہم دیوانا وار کام کر رہے تھے ہمارے اندر یہ جذبہ تھا کہ ہمیں لوگوں تک پہنچنا ہے چنانچہ ہم نے جو پہلا مجلہ جو جریدہ یہاں سے نکالا اس کا نام بھی علم کی دستک رکھا گیا کہ ہم نے لوگوں کے دروازے تک پہنچنا ہے سر حسن اتفاق سے اس وقت یہ پہلا پروگرام جو ہے وہ اللحسان اللہ ربی آن ائر گیا اور لوگوں کے لیے یہ اللحسان اللہ ربی اس وقت سے لے کر آج تک یہ پہچان رہی ہے کہ یہ وہی یونیورسٹی ہے جہاں سے اللہ اللحسان اللہ ربی کا پروگرام جو ہے وہ نشر ہوتا ہے اس وقت جو برسر اقتدار لوگ تھے انہوں نے اس یونیورسٹی کے لیے دامِ درہمِ سخہ نے ہمارا تعاون کیا عرب و حجم نے تعاون کیا محترم ریاض الخطیب رحمت اللہ علیہ یہاں کے سعودی سفیر تھے انہوں نے عربی کی ترویج کے لیے اور علمی اسلامیہ کی اشاعت کے لیے اپنا وقت بھی دیا اور سعودی حکومت سے پیسے بھی لے کر دیئے سر بعد میں یہ اس یونیورسٹی کو علامہ اقبار کے نام سے محسوم کیا گیا حکومت نے یہ سوچا کہ اسلام آباد یونیورسٹی جو ہے اس کا نام رکھ دیا جائے قادی آدم یونیورسٹی اور پیپلز اپنی یونیورسٹی کو علامہ اقبال کے نام سے محسوم کیا جائے ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ ہمارے حصے میں علامہ اقبال آئے جو مفقر پاکستان ہیں اور جو علم دانش کا محنار ہیں اور پیچان ہیں اور جن کو دنیا جانتی ہے جسے شرق بھی جانتا ہے اور غرب بھی جانتا ہے بہرحال اس طرح میں نے اس یونیورسٹی کو جائن کیا اور ڈاکٹر زمان صاحب کی سربراہی میں پروفیسر تاشکندی صاحب کے ساتھ اور چار عرب اسادسہ ہمارے پاس تھے ان کے ساتھ ملکے ہم نے عربی کی ترویز کا کام کیا کیونکہ یہ یونیورسٹی جو ہے بنیادی طور پہ ایک میڈیا یونیورسٹی ہے چاہے وہ پرنٹ میڈیا کر آئے ہیں یا اسے آرڈویجیل ایڈز کی تحت پڑھایا جائے چنانچہ ٹریوین پروگرام بھی دیئے گئے ریڈیو پروگرام بھی دیئے گئے اور اس طرح ہم نے مراسلاتی پیکج بھی تیار کیا اور ہم کراچی سے لے کر خیبر تک پہنچے اور اس طرح یہ یونیورسٹی جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوئی اور اس کے بعد ہم نے عربی کے مختلف کورسز باقی فیکلٹیز کے ساتھ مل کر شروع کیے اور ہمیں تربیت دینے کے لیے یونیورسٹی کے ایکسپرٹس کی ایک جماعت بھی اس وقت تھی سب سے پہلے اس میں تھا ہے جو بڑے لرنٹ اور اس آئیڈیا کے پرموٹر تھے ان کے ساتھ فلیمیں گائے ان کے ساتھ اور لوگ آئے اور وہ ہمارے پاس اس طرح آتے تھے گویا کہ عربی پڑھنے کے لیے یہ خود آئے ہیں وہ زمین پر بیٹھ جاتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں کہ آپ ہمیں عربی پڑھائیں اگر ہماری سمجھ میں یہ عربی آ جائے گی تو ہمیں یقین ہے کہ پاکستان کا ہر بچہ ہر بڑا ہر جوان ہر عورت ہر یعنی شخص جو ہے عربی کی تعلیم حاصل کر لے گا کیونکہ عربی جو ہے وہ آپ کے رگوریشی میں ہیں اگرچہ ہم عربی سے نہ بلد ہیں ہمارے رسم الخط مختلف ہے ہمارے الفاظ مختلف ہیں اور عربی سے ہی اردوج ہے وہ ماخوز ہے سر تو ہم سکرپ لکھتے تھے قاضی عمر جلیل صاحب جعوید محمود قصوری اور دیگر لوگ جو تھے ہمارے ساتھ تھے اور رات کو بیٹھ کے ہم سکرپ لکھتے اور دن کے وقت ان کو ہم پڑھاتے اور اس طرح تجربہ سے گزرتے ہوئے ہم پھر ریکارڈنگ کراتے اور جہاں آج یہ نیشنل بینک ہے یہاں پہ ہم نے ایک مسنوی قسم کا ریکارڈنگ کا ایک سٹوڈیو بنایا جہاں ریڈیو پرگرام ہوتے تھے اور ہمیں ٹیلیوین کے لیے جہاں آج چکلالہ سکیم نے مرطین ہے وہاں پہ آرمی کے بیرکس تھے تو وہاں جا کر ہم ریکارڈنگ کرتے اور کوئی ہمارے لیے اے سی کی فسیلیٹی نہیں تھی تو کبھی ہاتھ کی پنکھیں استعمال ہوتے اور کبھی ہم ٹیشو سے اپنے چہدے ساف کرتے اور کبھی یہ ہے کہ بجلی چلی جاتی تو ہمیں اس میں باہر درخت کے نیچے بیٹھ کے انتظار کرنا پڑتا لیکن ایک جذبہ تھا ایک شوق تھا کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے اور اس یونیورسٹری کو آگے بڑھانا ہے اس طرح پھر ہم نے فاؤنڈیشن کورس بنایا پھر میٹرک کا بنایا پھر انٹر کا بنایا پھر بی اے کا کورس بنایا تو اس طرح اور پھر دیکھئے کہ ہم کس طرح مل کے رہتے تھے ہمارا شعبہ اس وقت بلاغ نمبر تین میں تھا اور اس وقت سینئر استاد ہمارے جعوید اکبار سید جعوید اکبار صاحب تھے جہاں کے وی سی بھی رہے ہیں وہ ہمیں جمع کرتے اور ہم گیارہ سے لے کر ساڑھے گیارہ بجے تک بریک کرتے اور ان کے ساتھ مل کے ہم چاہ پی تھے ایک فیملی تھی جس نے کام کیا اور اسی نیورسٹی کو آگے بڑھانے کے لیے چھوٹے شخص نے بھی کام کیا اور بڑے نے بھی کام کیا وی سی نے بھی کام کیا اور ایک عام مرازم نے بھی کام کیا فیکلٹی میمبرز نے بھی کام کیا ایڈمنسٹیشن نے بھی کام کیا تو اس طرح پھر ہم آگے بڑھے اور مختلف فیکلٹیز جو ہیں وہ معرضہ بوجود میں آئیں سب سے پہلے فیکلٹی آف ایڈگویشن تھی اس کو قائم کیا گیا ڈاکٹر چھوکت صدیقی صاحب جیسے لوگوں کو ڈاکٹر زمان صاحب لائے جو پہلے ہی منسٹی آف ایڈگویشن میں تھے اور باہر سے تربیت جافتہ تھے سر انہوں نے ہمارے لیے تربیتی پروگرام جو ہیں پی ٹی سی اور اس کے بعد سی ٹی اور پھر بی ایڈ کے پروگرام دیئے اور یونیورسٹی کی تعداد جو ہے وہ بڑھتی چلی گئی زراعت کے پروگرام جو ہیں وہ بھی شروع کیے گئے پھر اس کے ساتھ جناب اسلام اسغر صاحب جو ہمارے رشتار بھی رہے ان کے پاس وکیشنل پروگرام تھے اور مین پاورڈ ویان نے یہ اشارت لگائی تھی کہ جو ملازم یا جو شخص باہر جانا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ علام اکبال ونیورسٹی کے وکیشنل پروگرام کا ڈپلومہ یا سیڈیفیکیٹ لے کر باہر جائے تاکہ اس کی بنیاد جو ہے وہ اس طرح ہو کہ اس کو اپنے فن کا علم ہونا چاہیے اور وہاں جا کر وہ پریشان نہ ہو تو چھوٹے کورسوں سے ہم نے ابتدا کی اور جب ہم بی اے کی سطح تک پہنچے تو پھر میں انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی میں چلا گیا لیکن یہ ہے کہ اس یونیورسٹی سے دور نہیں رہا میں اگرچہ جسمانی طور پہ وہاں تھا لیکن روحانی طور پہ میں اس اوپنی نویورسٹی کے ساتھ واپستہ تھا اور مجھے معلوم ہے کہ کس طرح ہم نے عربی کے معلمین کی تدریب کا کام کیا ٹریننگ کا کام کیا اور سعودی عرب نے مستقل ایک گرانٹ دی جس سے ہم نے جو اسادزہ تعلیم حاصل کر رہے تھے یا تعلیم کا فریضہ سر انجام دے رہے تھے ان کی ہم نے تربیت کی اور کیونکہ اس وقت چھٹی ساتمی آٹھمی میں عربی لازمی تھی تو حکومت نے یہ سوچا کہ اسادزہ کو پہلے ہم ٹریننگ کریں ٹریننگ دیں تاکہ عربی کو ایک ایکٹیو لینگوج کے طور پہ پڑھایا جا سکے کس طرح کے انگلیش پڑھائی جاتی ہے یا دنیا کی کوئی زندہ زبان پڑھائی جاتی ہے اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ عربی عربوں کی زبان ہونے کے ساتھ ساتھ یہ اقوام متحدہ کی اہم زبان ہے اور اس کا پوری ترجمہ جو ہے وہاں کیا جاتا ہے تو اس سے بار سے اس کے کئی پہلو تھے اقتصادی پہلو بھی تھے اور اس میں ہمارے معاشرتی ہمارا دین کا حصہ ہے دین عربی کے بغیر نہیں آسکتا اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے ذرہ مبادرہ کمانے کے لیے بھی یہ ایک ٹول تھا پھر یہ ہے کہ ہمیں امور خارجہ کے لیے عربوں سے تعلقات وابستہ کرنے کے لیے زبان کی ایک اشار ضرورت تھی تو اس لیے خاص طور پہ اوپن انیورسٹی نے اس زبان کی ترویج کے لیے شب اروز کام کیا سر میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے بہت تفصیل سے ذکر کیا کیسے انیورسٹی شروع ہوئی اور کس طرح سے آگے بڑھتی رہی میں جاننا یہ چاہوں گا کہ یہ جو اب فیکلٹی آف عربک اسلامک سٹیڈیز ہے اس کی ابتدار جیسے آپ نے فرمایا آپ نے سیونٹی سیون میں اس کو جوائن کیا تو یہ کب انڈیپینڈنٹ ڈپارٹمنٹ بنا اور کب انسٹیٹوٹ بنا اور کب اس نے یہ فیکلٹی کی جو آج اس کی حیثیت ہے وہ اختیار کی مجال صاحب جیسے کہ پہلے میں بتا چکا ہوں کہ جب میں نے جوائن کیا تو ڈاکٹر زمان صاحب اس کے باعث چانسٹر تھے وہ خود ماشاءاللہ عربی زبان کے وہ خود ہاورڈ یونیویسٹی کے ڈسٹنکٹیو سکالر رہے ہیں اور انہوں نے عرب و عجم میں ایک مقام پیدا کیا کہ عربی جو ہے وہ پاکستان کے لوگ آپ لوگوں سے کم نہیں جانتے اس لیے خاص توجہ جو ہے اس شعبے پہ رہی اور جب ہمارا کلینڈر بنا ہمارا دستور بنا تو اس میں سب سے پہلے انسٹیٹیوٹ آف عربک اینڈ اسلامک سٹیڈیز کو بنایا گیا جی یہ اتفاق کی بات ہے اور پہلا پرگرام بھی جو آن ایر گیا وہ تو اس طرح ہم نے عربی کے ساتھ ساتھ اسلامیات جب وہ لازمی کی گئی وہ بھی ہمیں حکومت کی طرف سے ذمہ داری دی گئی کہ پاکستان میں عربی لازمی ہو چکی ہے کتاب جو ہے وہ علامہ اقبال اپنیورسٹی سے ہی تیار ہوگی ہم نے وہ لازمی کتاب جو ہے وزارت تعلیم حکومت پاکستان کی تعاون سے اس کو لکھا اس کے لئے سکولرز کو جمع کیا اور میری ہی ذمہ داری ڈاکٹر زمان صاحب نے یہ لگائی کہ آپ کارڈینیٹر ہوں گے آپ نے سب سے رابطہ کرنا ہے سب کو جمع کرنا ہے پھر اس کو لکھوانا ہے پھر ریویو کروانا ہے اور جو یونیورسٹی کا ایک طریقے کار ہے کہ ایک مسبدہ جو ہے وہ انسٹیچوٹ تیار کرتا ہے یا وہ ایکسپرٹ سے لکھواتا ہے پھر اس کے بعد مختلف بارڈیز ہیں جن سے یہ تھریش آؤٹ ہوتا ہے پھر اس کی روین ہوتی ہے پھر چونکہ ہمارے ہاں اسائنمنٹس بڑی لازمی ہیں یہ نہیں کہ ہم سبق ایک لکھ دیں اور چلیے کلاس میں پڑھا دیا گیا اور اس کے بعد امتحان ہو گیا اور لڑکا پاس ہو گیا یا جو امتحان دینے والا ہے چاہے بچہ ہے یا بچی ہے اس نے امتحان دی یا پاس ہو گیا ہمارے ہاں یہ ہے کہ پہلے کتاب بھیجی جاتی ہے بستہ اس کا پیکج ہوتا ہے جس کے اندر اس کی ادایات ہوتی ہیں اسائنمنٹس ہوتی ہیں اور اگر کیسٹس ہیں تو وہ بھیجے جاتے ہیں جیسے آج کل سیڈیز آ چکی ہیں زمانے میں کیسٹس تھیں تو آج بھی وہ کیسٹس آروی کے ریکارڈڈڈ جو ہے وہ موجود ہیں اور کوئی اگر لینا چاہے تو وہ لے سکتا ہے اور اس کو ہم بہتر بنا رہے ہیں اس کو سیڈیز ملا رہے ہیں اور تاکہ انٹرنیٹ کے ذریعے بھی ہم اس کو آن لائن بھی لارہے ہیں بنیادی طور پر کام ہو چکا ہے تو اس طرح ہم نے اس پیکج کو تیار کیا اور عربی کی ترویج کے لیے ٹیٹوریل سسٹم جیسے آپ جانتے ہیں جی جی کہ ہم نے طلبہ کی سہولت کے لیے ہر اچھے سکول میں اچھے کالج میں وہاں کے پرنسیپل یا ایڈ ماسٹر کو کوارڈینیٹر بنایا گیا اور وہاں ٹیوٹرز جو ہیں جو ریجنل آفیسز کے ذریعے یا ڈائریکٹر ریجنل سرویسز کے ذریعے اپائنٹ ہوتے ہیں اور انہیں معقول واجبات دیے جاتے ہیں تو ہفتے میں ایک دفعہ نوجوان طالب علم جو ہے یا جو بھی اس کا آرشترڈ سٹوڈنٹس ہے وہ وہاں آتا ہے اور اپنی مشکلات جو ہے وہ حل کرتا ہے اور پھر آسائنمنٹس لکھنے کے بعد اور یہ ضروری ہے کہ وہ ہاتھ سے لکھے ہوئے ہوں اس کے اپنے اتا کے پتہ چلے کہ طالب علم نے نقل نہیں کی بلکہ اپنے ہاتھ سے یہ آسائنمنٹس لکھی ہیں اور کم از کم اس کتاب کا مطالعہ وہ کر کے آیا ہے سر میں آپ سے مزید یہ جانا چاہوں گا کہ یہ جو فاصلاتی نظام ہے اس یونیورسٹی نے اس کی بنیاد رکھی اس ملک میں اور اب یہ یونیورسٹی ون آف دا میگا یونیورسٹی آف دا ورلڈ ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ فاصلاتی نظام ہمارے ملک کے جو تعلیمی مسائل ہیں ان کے حل میں کس طرح سے ممد و معاون ثابت ہو رہا ہے یہ سوال اس وقت بھی اٹھا جب یہ یونیورسٹی بنی تھی سر عجیب بات ہے کہ اس وقت ہمارے ہی استاد محترم اور آپ کی جانی پہچانی شخصیت خان عبداللی خان وہ سیکٹی ایڈوکیشن تھے جی جی تو انہوں نے جب یہ جنرل زیاولہ کائے اور یہ یونیورسٹی بنی اور ایکٹنگ چارج انہوں نے جب لیا ایس وائس چانسلر بھی ڈاکٹر زمان صاحب کے جانے کے بعد تو انہوں نے واضح طور پہ یہ لکھا کہ اس یونیورسٹی کو بند کر دیا جائے کہ ہمارے طلبہ جو ہیں وہ کلاسوں میں تو پڑھتے نہیں ہیں یہ اوپن سسٹم کیا ہوتا ہے ہوا میں کیسے پڑھیں گے جی جی جیسے کہ آپ ایران بھی جا چکے ہیں وہ دانشکرہ ہوای اس کو کہتے ہیں کہ یہ آنیر کیسے ہوگا اور یہ گھروں میں بیٹھ کے کیسے پڑھیں گے تو اس لیے یونیورسٹی کے لیے بہت بڑا چیلنج تھا کہ اس یونیورسٹی کو ہم اس طرح چلائیں کہ بے شک کوئی کلاس میں پڑھے یا نہ پڑھے لیکن علامہ اقبال اوپن انیورسٹی کے ذریعے سے وہ ضرور طالب لمبان کے علم حاصل کرے اور علم کی پیاس کو بجھاتا رہے یہ ہمارے لیے چیلنج تھا حکومت کہ اس وقت کے سیکرٹی اس کے حق میں نہیں تھے لیکن یہاں کے اس وقت کے وائس چانسلر اور جو فیکلٹی میمبرز تھے سب نے یہ باور کرایا اور اس میں تعاون جو ہے ہر چھوٹے آدمی کا بھی ہے بڑے آدمی کا بھی ہے میڈیا کا بھی ہے اور انہوں نے کہا کہ آپ اس یونیورسٹی کو ابھی تک اپنے سمجھ نہیں پائے در حقیقت یہ یونیورسٹی جو ہے اس کے مقاصد جو ہیں وہ بڑے کثیر ہیں بڑے مفید ہیں اور انشاءاللہ اس سے نتائج جو ہیں بہتر ہوں گے اور آج تک جو کچھ ہم نے پڑھایا ہے اس کے نتائج ہمارے سامنے ہیں تعداد دن بے دن بڑھتی جا رہی ہے اور اس کی پذیرائی جو ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے اور اسادزہ کی میند سے الحمدللہ بہتر سے بہتر ہوتی جا رہی ہے تو ہم نے یہ ثابت کیا کہ واقعی یہ اوپن لرننگ سسٹم یا ڈیسٹنس لرننگ سسٹم یا ڈیزنگ سسٹم یہ ایک ناغذیر ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ انسان جب مچور ہوتا ہے تو اس پر ذمہ داریاں آئے دو چکی ہوتی ہیں وہ تعلیم ریگولر تعلیم سے منقطع ہو چکا ہوتا ہے لیکن اس کے اندر ایک خواہش رہتی ہے کاش میں پڑھتا کاش میں آگے بڑھتا اور آج مجھے بہتر روزگار ملتا اور میں اپنے گھر کو بہتر نداز میں چرا سکتا انسان بھی بہتر بنتا علم کے نور سے بھی منور ہوتا اور میں دنیا کے لیے بھی مفید ہوتا اور اپنے آپ کے لیے بھی مفید تر ہوتا چنانچہ اس یونیورسٹی سے وہ وابستہ ہوئے انہوں نے علم حاصل کیا اس مچورٹی کے ساتھ سنجیدگی کے ساتھ ہمارا جو نوجوان ہے وہ کلاس میں جائے یا نہ جائے یا جو بھی وہ کر رہا ہے ہم اس کے خلاف نہیں ہیں سچی بات ہے کہ اچھے سکولز بھی ہیں کالیجز بھی ہیں لیکن یہ ہے کہ وہ لا پرواہی کا دور ہوتا ہے ان فبان شباب جو ہے وہ ہر ایک نے دیکھا اس میں وہ سنجیدگی نہیں ہوتی جو ایک مچور آدمی کے اندر ہوتی ہے ہمارا طالب علم جو ہے وہ اگر آتا ہے یا ہم اس کے پاس جاتے ہیں یا ٹیٹوریل سسٹم میں جاتے ہیں یا برکشاب میں جاتے ہیں یا ان کو براتے ہیں تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ سیکھنے کے لیے آیا ہے وہ سمپل اپنی حاضری لگوانے کے لیے نہیں آیا یا اپنی فیس دینے کے لیے نہیں آیا اور اسے پتا ہے کہ جب تک کہ میں کتاب نہیں پڑھوں گا اس وقت تک میں نہ آسائنمنٹس کر سکتا ہوں نہ میں سوالات کی جوابات دے سکتا ہوں تو میں نے یہ دیکھا کہ اوپن یورسٹی جو ہے اس نے اپنے آہداف حاصل کیے نتائج بہتر سامنے آئے اور دنیا کو باور کرایا کہ یہ سسٹم جو ہے یہ کامیاب ہے اور اس کو پذیرائی ملی ہے اور اس کے نتائج جو ہیں وہ ہمارے لیے بھی طلبہ کے لیے بھی حکومت کے لیے بھی بہتر سے بہتر سامنے آ رہے ہیں اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت بحمدہ تعالیہ ہمارے سٹوڈنٹس کی تعداد جو ہے دو سمیسٹرز میں وان پوائنٹ فائیو میلین تک پہنچ چکی ہے آخر اس کی مقبولیت ہے تو یہ اتنی تعداد آئی کوئی بتائے کہ کسی کے پاس اتنے سٹوڈنٹس آئے ہوں اور پھر یہ ہے کہ ہم نے ورائٹی آف کورسز دیئے جی بہت ایک وائیڈ رینج ہے ہمارے ہاں اس لیے اس کو میگا یونیورسٹی کہا گیا اب سب سے بڑی میگا یونیورسٹی ہے یہ ڈاکٹ صاحب آپ سے بہت سی اور باتیں کرنے کو جی چاہ رہا ہے اور وہ ہمیشہ چاہتا ہے جب بھی آپ کی صحبت میں بیٹھا جائے تو ہمارے پاس وقت اب ختم ہو رہا ہے میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے وقت دیا اور ہمارے سٹوڈیوز میں تشریف رہا ہے آپ کا بہت بہت شکریہ سر اور ہمارے کا ڈاکٹ صاحب شکریہ سر سوومت سوال موسیقی